اللہ عزوجل کی رزا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی تمنا قدرت کی عطا کردہ چاشنی بھری آواز کی نعمت سے بھرپور خوبصورت انداز میں مخارج کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے قاری لفظوں کا چناؤ ادائیگی پر مہارت ایک سما باندینے والے نقیب ناتوں کی محفل اور دیگر مذہبی اجتماعات کے لیے اپنی کاویشیں پیش کرنے والے اور منتظمین کے فرائض انجام دینے والے انشاءاللہ عزوجل آج رات نو بچ کر پینتیس منٹ پر تلاوت قرآن پاک نات رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادری رزوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ ملک بھر کے ناتخان قاری نقیب اور اورگنائزر اسلامی بھائیوں سے مدنی مذاکرہ فرمائیں گے عاشقان رسول بالخصوص ان تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی مدنی التجا ہے نیز یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر بھی براہراست ٹیلیکاسٹ کیا جائے گا 18 جون کے مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا اور میں تمام سنہ خانوں سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی تشریف لائیں تشنگان علم کو سیراب کرتا ہے مدنی مذاکرہ خوف خدا پیدا کرتا ہے مدنی مذاکرہ اپنی اصلاح کا ذریعہ ہے مدنی مذاکرہ 18 جون کو ناتھ خانوں کے مدنی مذاکرے میں تو آپ آ رہے ہیں اینشاءاللہ میں اس میں ضرور شرکت کروں گا میں بھی انشاءاللہ 18 جون کو حاضر ہوں گا میں بھی شرکت کروں گا آپ بھی شرکت کیجئے گا 18 جون کو مدنی مذاکرے میں ہم بھی شرکت کریں گے آپ بھی شرکت کریں انشاءاللہ xvi max مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل